اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمدک اللہم یا رب العالمین و اصلی و اصلیم علیک یا خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کانا اللہ بکل شیئن علیم صدق اللہ اللہ علیم و صدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے السلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتن محمد صادق الاکبالی بالکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فردن علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہیم ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا کرو اپنے لہو سے بھی دہان ختم نبوت کا مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا کلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے جس نے بھی کیا کوئی زیان ختم نبوت کا انوکی شان اس فن میں کیا مہرِ علی کی ہے کیا جس نے حقیقت سے بیان ختم نبوت کا خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمت برسیں بنایا جس نے پورا کاروان ختم نبوت کا دبانے کو زمانے میں گلہ ہر قادیانی کا لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا زندہ ماں ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ ایان کر اپنے آصف پہ جہاں ختم نبوت کا اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وازمہ شانہ وجل ذکرہ وعزہ اسموں کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے تربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رون کے معفل مناظرِ اسلام حضرت علامہ مفتی محمد حابد جلالی صاحب امیر تحریکِ فکرِ رضا پاکستان مرکزی رہنمہ تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رون کے معفل علامہ فرمان علی جلالی صاحب مرکزی رہنمہ تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہیتی جلیل القدر علماء و مشائخ وارثانِ ممبر و محراب عرباب فکر و دانش معزز و محتشم سامین حضرات ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے منحالہ کی سرزمین پر تحریکِ فکرِ رضا پاکستان کے زیرِ تمام آج کا عظیم الشان تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار انعقاد پذیر ہے کسیر تعداد میں تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تحریکِ سراتِ مستقیم اور تحریکِ فکرِ لزا کے کارکنان اس میں موجود ہیں سہبزادہ محمد عثمان نقشبندی صاحب اور سہبزادہ محمد عمر جلالی صاحب حافظ محمد فضل دین صاحب ڈاکٹر محمد تارک صاحب اور دیگر احباب کی کاوشوں سے آج کا عظیم الشان سیمینار انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے رب زلجلال تمام کارکنان جنہوں نے دن رات آج کے اعتماع کے لیے محنت کی ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور جتنے بھی شوراکا اس وقت اس میں شریک ہیں اللہ سب کو ہر سانس میں کروڑوں سباب عطا فرما ہے اور پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام کو سننے کے لحاظ سے شریک ہیں اللہ ان کی دلی نکت بنائے بھی پوری فرما ہے ختم نبوت کے لحاظ سے آج کا یہ پروگرام اس لحاظ سے بھی بڑی خصوصیت کا حامل ہے کہ اس وقت عملا ملک میں تحریک ختم نبوت چل رہی ہے اور پھر اس کا ایک بڑا فیصلہ کن موڑ ہمارے سامنے فیصلہ کن مرحلہ ہمارے سامنے موجود ہے اور مستقبل کے لحاظ سے پاکستان میں نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے لحاظ سے بہت ہی اہم ترین لمحات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایسے میں ختم نبوت کے مسئلہ کو جس طرح ہم نے سننا سنانا ہے اور سمجھنا سمجھانا ہے عملاً اس کے لیے جو تحریک چلی ہوئی ہے اس تحریک کو ہم نے پہلے سے بھی موثر بنانا ہے اور اس کو منظم کرنا ہے اور اب جو پوری دنیا میں کفر کی قوتوں کی اس طرف نظر لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کی آشکانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے کس حد تک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم نے اس تحریک کو مزید قوت دینی ہے اور اس کو اس کے حتمی نتائج تک پہنچانا ہے کوئی شخص سب کچھ مان لے لیکن اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا یعنی اگرچہ اللہ کو وحدہو لا شریک مانے اگرچہ سارے نبیوں کو مانے سارے رسولوں کو مانے ساری کتابوں کو مانے آخرت کے دن کو مانے فرشتوں کو مانے تقدیر کو مانے سب کچھ مانے یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی یا رسول مانے مگر اگر آخری نبی نہ مانے تو وہ کافر رہے گا مومن وہ ہے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مانتا ہے اور آخری نبی مانتا ہے پھر اس کو ایمان کا درجہ ملے گا اور اس کے بعد پھر اس نے ہر گھڑی اس پہ قائم رہنا یعنی ہر لمح اس پہ پہرہ دینا ہے اگر معاذ اللہ زندگی کے سالوں مہینوں ہفتوں دنوں اور گھنٹوں اور منٹوں میں سے کسی ایک منٹ میں بھی اگر وہ اس بات سے منحرف ہو گیا معاذ اللہ کہ سرکار اللہ کی آخری نبی ہیں اس کا وہ انکار کر بیٹھا اس کے پہلے سالوں کو نہیں دیکھا جائے گا اس کے ہفتوں کو نہیں دیکھا جائے گا اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا جائے گا اس کے روزے آج زکاةوں کو نہیں دیکھا جائے گا اس کی تبلیغوں کو نہیں دیکھا جائے گا جس گھڑی وہ ختم نبوت کا منکر ہوگا وہی اس کی بربادی کا لمحہ ہوگا اور وہ مرتد ہو جائے گا اور دین اسلام سے خارج ہو جائے گا اتنا اہم عقیدہ ہے ختم نبوت کا اور پھر اس پر پہرہ دینے کے لحاظ سے ترقیبی انسان کو اتنی ملتی ہے یعنی عقیدہ ختم نبوت جو شخص یہ مان رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہر ہر منٹ اس پر قیم بھی رہنا ہے اور ہر ہر منٹ سے پھر بندے کو اروج میں ملے گیا ترقی بھی ملے گی یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس جلسے میں جو کائنات کا بہت منفد اور بڑا جلسہ تھا جس میں ہر شریک کے محفل یا خدا کا نبی تھا یا خدا کا رسول تھا اس اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے میراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو تفسیر ابن کثیر میں الفاظ موجود ہیں کہ نبیوں رسولوں علیہ السلام کے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا الحمدللہ اللہی جعل امتی ہم الاولون والاخرون ساری تعریف اس خدا کی ہیں جس خدا نے میری امت کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا اس پر تعجب کیا جا رہا تھا کہ آخر تو ٹھیک ہے کہ سب سے آخر میں ہے اول یہ کیسے ہو گئی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما ان اللہ حرم الجنة علی الامم حتی تدخلہا امتی کہ قیامت کے دن رب سلجلال نے اس وقت تک ساری امتوں پر جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی تو میری امت اول بھی ہے میری امت آخر بھی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میری امت اول بھی ہے اور میری امت آخر بھی ہے آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اول ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے سرکار کی غلامی کپٹا اس گلے میں ڈالنے سے بندہ تیز کتنا ہو جاتا ہے ایڈوانس کتنا ہوتا ہے اس کو عروج کتنا ملتا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں بات تو ہے آخرت کی ہو سکتا ہے دنیا میں تاجور ہو سلطنت کا بادشاہ ہو اور آخرت میں پاؤں کے نیچے موم جامعہ بنا ہو تو عظمت وہ نہیں عظمت یہ ہے کہ جو آخرت میں ملے دنیا تو ایک گھڑی ہے یہ اس کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر کوئی صدی بھی موج اور عیش میں رہے قیامت کے دن سمجھے گا ایک منٹ بھی نہیں کی اصل میں سرکار نے فرما اللہم لا عائش الا عائش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ اے اللہ عائش تو آخرت کی ہے میرے انصار کو بھی بخش دیں میرے مہاجرین کو بھی بخش دیں جب شہابہ خندق کھود رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوازے کیا اب آخرت میں جن لوگوں کو مقام ملنا ہے ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا جنہوں نے گلے میں ڈالا ان کو رب نے کتنا وہاں پر ممتاز کرنا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کی انداز نرالے ہوں گے جنہوں نے صدیوں پہلے صدیوں ہم سے پہلے جنہوں نے روزے رکھے نام آمال میں ہمارے اس امت کے روزوں سے پہلے ان کے روزے لکھے گئے سجدے انہوں نے پہلے کیے تحجدے انہوں نے پہلے بڑی جہاد انہوں نے پہلے کیے مگر صرف ایک وجہ سے جنت میں ہم پہلے جائیں گے کہ ہم تاجدار ختم نبوت کی امتی ہیں ان کی نمازیں ان کو وہ تیزی نہیں دے سکیں ایک تو وہ ہے جو بگڑے ہوئے لوگ تھے امتوں کے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سچے لوگ تھے نبیوں کے سچے غلام ان کی نمازیں ان کے روزے ان کے حج ان کی زکاةیں ان کو قیامت کے دن جس دن چھوٹا سا مرتبہ بھی مل جائے تو بہت بڑا ہے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا جو شرف ہے اس کا کتنا پروٹوکول ہوگا کہ وہ دوسرے سارے جنہوں نے نیکی کی ابھی ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے اور سرکار کے دیوانے جنت میں پہنچ چکے ہوں گے یعنی اصل تو عزت ہے جو آخرت میں بھی برقرار رہے اور پھر آخرت میں چھوٹا سا منصد دنیا کے ہزاروں قدوں سے بڑا ہے آخرت میں ساری امتیں جنہوں نے نیکیاں ہم سے پہلے کی ہیں بدی والے لوگ تو ویسے ہی جانم میں ہوں گے نیکی جنہوں نے پہلے کی اور اللہ کے ہاں حساب میں وہ جنتی قرار پائے مگر جنت میں پہلے نہیں جائیں گے جنت میں پہلے یہ امت جائے گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر یہ جملہ موضوع میں موجود ہوتا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو بار بار اپنی بخاری میں لکھا کہ سرکار فرما کرتے تھے نحن الاخرون السابقون یعنی اپنا اور اپنے غلاموں کا اکٹھا یہ اُدہ اس انداز میں بھی بیان کرتے تھے نحن الاخرون السابقون ہم وہ ہیں آئے بعد میں ہیں مگر سب سے آگے نکل گئے ہیں نحن الاخرون السابقون ہم یعنی سرکار فرماتے ہیں میں اور میرے غلام ہم نحن الاخرون آئے ہم بعد میں ہیں سارے نبی پہلے آگئے ان کی امتیں پہلے آگئی آئے ہم بعد میں ہیں مگر السابقون ہم سب قد لے گئے ہیں ہم سب سے آگے نکل گئے ہیں تو اب نماز بھی پہلے تھی ان لوگوں کے ہاں جو ابھی قیامت کے دن ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ امت آگے نکل گئی ہے نماز تھی روزہ تھا حج تھا زکاة تھی سب کچھ تھا مگر نہیں تو تاجدار ختم نبوت کا امتی ہونے کا شرف نہیں اور یہ شرف اتنا بڑا ہے کہ اس شرف کی وجہ سے یہ امت ان سے ساری آگے نکل جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہاں پر چونکہ فیصلے تو سارے عدالت سے ہیں اور جب امتیں پوچھیں گی کہ یا رب روزہ ہم نے پہلے رکھے نمازے ہم نے پہلے پڑھی حج ہم نے پہلے کیے ہماری لمبی لمبی عمرے سات سو سال سو سو سالہ نمازے روزے لمبے صدیوں کے ہمارے جہاد اور ہم سارے پیچھے رہ گئے یہ سارے آگے گزر گئے کیا وجہ ہے کس بیس پر ان کو پہلے بھیجا گیا ہے تو اس وقت اس امت کی بیس بھی ظاہر ہوگی کہ بلا وجہ نہیں گئے انہیں بلا وجہ سردار نہیں بنایا گیا انہوں نے کامی سرداروں والے کیے ہیں محشر کی اس گھڑی میں جب خلائق کو انتظار ہے کہ کس بیس پر انہیں آگے بھیجا گیا جبکہ نمازے تو دوسرے بھی پڑھتے رہے پہلے پڑھتے رہے اور صدیوں لمبی عمریں تھی انہوں نے کیا کس بیس پر انہیں سرداری دی گئی اور سب سے آگے پہلے سب سے جنت میں پہنچایا گیا جب یہ تلاش ہو رہی ہوگی تو کسی جانب سے غازی علم الدین سارے اٹھائیں گے تو کسی جانب سے ممتاز قادری سارے اٹھائیں گے یعنی بڑی قابل توجہ بات ہے یہ پندرمی صدی والے پندرمی صدی چودمی صدی اتنے دور والے جب ان کا کردار معاشر کے دن امتوں کی آنکھیں چندہاد آئیں گی ان کے سامنے تو صدیق عمر عثمان علی تلہہ الزبیر سعدہ سعید رضی اللہ تعالی عنہم ان کا جو تحفظ نمو سے رسالت کے لئے کردار ہے اور انفرادیت ہے ساری امتوں کے مقابلے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر امت نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے بڑا عشق کیا ہے پیار کیا ہے مگر رب قعبہ کی قسم جتنا عشق اس امت نے کیا ہے اتنا اور کسی کے حصے میں نہیں آیا اور اس کا بڑا باعث بڑا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار ہاں کروڑ ہاں اوصاف میں سے دیگر اسباب کی ہام ہمراہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے چونکہ اس وصف نے بطور خاص اس چیز کو واضح کیا کہ اگرچہ ہر پیغمبر کا اپنی امت سے بڑا پیار ہوتا ہے مگر جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کا اس امت سے ہے اتنا کسی نبی کا اپنی امت سے نہیں تھا اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما تمہارا میرا تو بڑا پرانا تعلق ہے نبیوں میں سے میں تمہارا حصہ تھا امتوں میں سے شروع سے ہی تم میرا حصہ تھے یعنی اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اس نسبت کو بیان کیا اور امام رازی نے اس کی وضاحت کی اس کی بڑی لمبی تشریح ہے لیکن میں اختصار سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں امام رازی نے لکھا اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ دو باتیں جو ہو رہی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں یعنی باپ نہ ہونا اور رسول ہونا ان باتوں کا پس میں تعلق کیا ہے اللہ تو ہر بات بڑے تعلق والی کرتا ہے باپ نہ ہونا بظاہر اور چیز ہے اور رسول ہونا اور چیز ہے انہیں اکٹھا کر کے رب نے کیوں بیان کیا اس کی حکمت بیان کرتے کرتے لیکن کی وجہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اصل میں دو طرح کے باپ ہوتے ہیں ایک باپ اور شفقت عمومی طور پر ہر باپ ہی کرتا ہے اپنی اولاد پہ لیکن ایک وہ باپ ہے جسے پتہ ہے کہ میری اولاد کے چچے بھی سٹرانگ ہیں مامو بھی سٹرانگ ہیں رشتہ دار کافی ہیں خدا نخواستہ میں دنیا سے چلا گیا تو میری اولاد کوئی بے سارا تو نہیں ان کے پیچھے بڑے مضبوط آخر ہیں مضبوط سارے فکر اسے بھی اولاد کی ہے مگر اتنی فکر نہیں جتنی اس باپ کو ہے کہ جسے پتہ ہے کہ میری اولاد کا سوائے میرے کوئی نہیں نہ ان کا کوئی چچہ ہے نہ ان کا کوئی مامو ہے نہ ان کا مضبوط رشتہ دار ہے ان کا کوئی سپورٹر نہیں ہے اگر میں چلا گیا تو ان کا پیچھے کیا بنے گا اسے فکر ہے کہ ان کا گھر بھی ہونا چاہیے ان کا کلمہ پڑے گے وہ ان کے دستگیر ہوں گے وہ ان کا ہاتھ پکڑیں گے وہ ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے فکر ہوتی تھی نبیوں کمتوں کی مگر چونکہ نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا انہیں بتا ہم نہیں ہوں گے تو نبی اور آئیں گے یہ بے شہرہ تو نہیں ہوں لیکن تاجدار ختم نبو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم کو بتا تھا کہ میں آخری ہوں اور ان کا سب کچھ میں نہیں کرنا ہے صحابہ کا بھی میں ہوں تابین کا بھی میں ہوں دس ویں صدی والوں کا بھی میں ہوں چودویں صدی والوں کا بھی میں ہوں پندری صدی کا بھی میں ہوں اٹھارنی صدی والوں کا بھی میں ہوں اور کوئی نہیں آئے گا ان کا ہاتھ پکڑنے ان سب کی مشکل کو شای میں نہیں کرنی ہے ان سب کی حاجت روائی میں نہیں کرنی ہے ان سب کی کشتی کنارے میں نہیں لگانی ہے ان سب کے دکھڑوں کا علاج میں نہیں کرنا ہے ان سب کی مایوسیوں کو خوشی میں میں نہیں بدلنا ہے لہٰذا جو پیار تاجداری ختم نبوت صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت یعنی دیکھو اس شان کی وجہ سے صرف اس کی ایک جہد دیکھیں تو امت کے بارے کتنے نیارے ہو گئے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار لسٹ بنائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلاموں سے کتنا پیار کیا حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا پیار کیا حضرت دعود علیہ السلام نے کتنا پیار کیا حضرت حضرت علیہ السلام نے کتنا پیار کیا یہ سو فی صد حقیقت ہے کہ ان سب میں سے اپنے غلاموں پر اپنے تیم ہونے کے لحاظ سے بھی پہلا نمبر ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے اور اس کی دلیل واضح ایک نہیں ہزاروں میرے آکھ علیہ السلام فرماتے ہیں لیکل نبی دعو تم مستجابا ہر نبی کی ایک دعا خصوصی کوٹے کی دعا ہوتی ہے یقینا قبول اللہ کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے یہ جب چاہو استعمال کر لو سرکار فرماتے ہیں فتعج جالا کل نبی دعواتہ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی بچا کے نہیں رکھی حق تھا استعمال کر لیا لیکن ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ میری روزانہ ہزاروں قبول ہوتی ہے لیکن وہ خاص کوٹے والی دعا میں نے آج تک نہیں مانگی اور فرما ابھی مانگنے کا ارادہ بھی نہیں میں نے اس لیے چھپا کے سائیڈ پر رکھ دی ہے انہی اختباہ تو دعویٰ تھی وہ رب کہ جس مقصد کے لئے محبوب مانگو یہ ریجسٹر دعا ہے ضرور قبول ہوگی تو میں نے وہ بچا کے رکھ دی ہے نہیں مانگی اور ابھی مانگوں گا بھی نہیں کیوں فرما شفاعت لئمتی الہ یوم القیام میں نے وہ دعا بچائی ہے مانگنی قیامت کے دن ہے اور مانگنی پہلی صدی والوں کے لئے بھی ہے پندر بیس دی والوں کے لئے بھی ہے قیامت تک جتنے میرے غلام آئیں گے صحابہ سے لے کر آخری امتی تک میں ایک دعا مانگوں گا اور اس ایک کے ذریعے ہی ساری امت کو جنت میں لے جاؤں گا اب دیکھو دلیل واضح ہوئی پیار جب ہوگی چھپا کے رکھی ہے تو تاجدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا کے رکھی ہے کہ میں نے مانگنی ہے صرف سامنے جو صحابہ بیٹے ہیں ان کے لحاظ سے نہیں یہ تو ویسے نباز گئے جو بعد میں آئیں گے مجھے دیکھ نہیں سکیں گے کلمہ پھر بھی میرا ہی پڑھیں گے تو قیمت تک اپنے غلاموں کے لیے میں نے یہ دعا مانگنی ہے دیکھو آج کسی چھوٹے سے فنکشن میں کسی کو کوئی یاد رکھے تو وہ کہے گا میرا لحاظ رکھا گیا ہے مجھے دیکھا گیا ہے اور میدان معاشر ہو اور عربوں لوگ ہو اور عربوں کہ ساری صدیوں کے غلامان رسول علیہ السلام ان سب کے بارے میں سرکار نے فرما میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے کیونکہ رب یہ خصوصی دعا ہے جو اللہ نے فرمایا قبول ہو نہیں ہو نہیں ہے تو سرکار نے فرما میں نے مانگنی غلاموں کے لیے ہے جو قبول بریقین ہے تو میں مانگوں گا اپنے غلاموں کے لیے قیامت تک جتنے غلام ہوں گے ان سب کے لیے مانگوں گا رب نے تاجدار ختم نبوت بنایا بھی ہے اور نوازنے کا خزانہ عطا فرمایا بھی ہے کہ یہ نہیں کہ نبی ہوں آخر تک قیامت تک اور کوٹا صرف ایک صدی کا ہو خزانہ صرف دو صدی وں کے لیے ہو دینے کے لیے پاس صرف تین صدی وں کے لیے دعا کھلی اتنی ہے اس کا دائرہ وسیع اتنا ہے قیامت تک سارے آ جائیں گے پھر بھی اس دعا کا دامن تنگ نہیں ہوگا ایک دعا سے ہی سرکار اپنے سارے غلاموں کو جنت میں لے جائیں گے اب اس میں دوسرا معنی بیان کرتے ہوئے امام راضی نے کہا کہ جب ادھر سے پیار اتنا ہے تو پھر ادھر سے عشق بھی ویسا ہی ہے تو پھر غلاموں کی عشق جیسا بھی کسی نبی کی عمت کا عشق نہیں یہ منفرد انداز ہے یہ دلیل اٹھے گی قیامت کے دن سارے نماز روز حج زکاة ان میں تو برابری ہوگی کہ نماز انہوں نے بھی پڑی روز انہوں نے بھی رکھے حاج انہوں نے بھی کی زکاة انہوں نے بھی دی بلکہ کئی کئی صدیہ نماز پڑھتے رہے ایک ایک بندہ اتنی لمبی عمرے اور ادھر اس کے مقابلے میں چھوٹی عمرے لیکن ان کا عشق رسول علیہ السلام اتنا سٹران اتنا ایڈوانس اس قدر زبردست کہ جس کی مثال پہلی امتوں میں کہیں نہیں ملے گی اس بیس پہ سب سے پہلے جائیں گے تو مصطفی غلام جنت میں جائیں گے اس واسطے مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریل بی رحمت اللہ نے اس کو یوں بیان کیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے ناؤں پہ مردان عرب ادھر یوسف علیہ السلام کا حسن لائیو سامنے تھا تو عورتوں نے بے خبری میں نہ جانتے ہوئے انگلیاں کٹوا دیں کٹی کٹتی تھی نہیں کٹی اور کٹاتی نہیں کٹی حسن یوسف پہ کٹی نام نہیں خود یوسف علیہ السلام کا چمک تاچیرہ سامنے تھا تو مصر کی عورتوں کو پتہ ہی نہ چلا بے خبری میں انگلیاں کٹوا بیٹھیں اگر کہا جاتا انگلی آگے کرو کٹ کے حسن انہیں پتہ ہی نہیں چلا انگلی کٹ گئی حسن یوسف پہ کٹی اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عارب ادھر لائیو حسن تھا نظرانہ انگلی کا تھا ادھر لائیو ہو تو کیا بنے نام سن کے ہی ممتاز قادری تیار ہو جاتے ہے ادھر انگلی تھی ادھر انگلی کا رواج نہیں پڑا جو بھی دیتا ہے سر ہی دیتا ہے ادھر کٹی ایک بار اور ادھر سر کٹاتے ہیں ایک بار نہیں بار بار ہر دن جب نمودار ہوتا ہے نیا کافلہ غازیوں کا تیار ہوتا ہے اب ادھر کٹی بے خبری میں کٹ گئی اپنا ارادہ شامل نہیں تھا پتہ نہیں چلا اور ادھر کٹی نہیں کٹاتے ہیں کٹاتے میں جہاں استمرار تجدد ہے کٹاتے ہیں بار بار وہاں یہ بھی ہے کہ بے خبری میں نہیں نیت کر کے نکلتے ہیں ارادہ کر کے جاتے ہیں منت مان کے جاتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کہ یہ وہ عمت ہے جو ساری عمتوں میں پہلے نمبر پر اس لحاظ سے بھی کہ جتنا عشق اس عمت نے اپنے رسول اللہ کے ساتھ کر کے دکھایا ہے چشم فلک کے نیچے اتنی کوئی عاشق عمت نہیں ہوئی اپنے پیغمبر اللہ اللہ کے لیے رب نے عمتوں میں اس کے لحاظ سے ہمارا امتحان ہے اور اس وقت ختم نبوت کے لحاظ سے ہمارا امتحان جاری تحفظ ختم نبوت کے لحاظ اس میں کوئی شک نہیں کسی کو رہا کہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا ختم نبوت پہ یہ تو ثابت ہو گیا چونکہ چوری ہوئی اور جو وہ چوری کر رہے تھے وہ چیز برامد ہو گئی عوض کا لفظ سیون بی سیون سی اور یہ کچھ چھوٹی چوری نہیں تھی یہ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی آپ عاشقان رسول اللہ السلام کو کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور حکومت پسپا ہو گئی اور پہلے تو کہتے تھے ہوئی کچھ نہیں ساجد میر جیسے بھی مناظروں کے چیلنج کر رہے تھے یہ کوئی چھوٹی سازش نہیں تھی اور پھر کہتے تھے وہ صرف ایک لفظ ہے یہ ہم نے پہلے دن تین اکتوبر کو سیون بی اور سیون سی کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے پہلے نمبر پر ہم نے اٹھایا تھا کہ صرف ایک لفظ نہیں تو پورے پیرے غیب ہیں یہ سازش تھی کادیانیوں کو الیکشن میں جتوانے کے لیے اور پاکستان اور انڈیا کا بادر ختم کرنے کے لیے کادیانیوں کے لیے تیئیس ارب ڈالر اسرائیل نے فنڈ منظور کر دیا تھا الیکشن جتوانے کے لیے کہ یہ الیکشن لڑیں گے دیاتوں کے دیات خریدیں گے ووٹ لیں گے اور رکاوٹ کیا تھی لفظ اوت اور سیون بی اور سیون سی میں یہ ہے کہ جس وقت امیدوار کاغذات نام زدگی جمع کراتا ہے تو اس کے عقیدے پر یہ اتراز ہو جائے کہ یہ قادیانی ہے اس کو فرن نکال کے کافر وٹروں کی لسٹ میں شامل کیا جائے گا اور اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا اور اگر یہ پیرا ہٹا دیا جائے اور سات عوض کا لفظ بھی نہ ہو تو پھر قادیانی اگر الیکشن جیت جائے اس کے بعد اسے کہا جائے کہ تم لکھا تھا میں مسلمان دیا لیکن اگر حلف کا لفظ نہ ہو تو الیکشن جیت کے پھر نال بھی نہیں ہو سکتا تھا اس واسطے بہت بڑی سازج تھی قادیانیوں کو پارلی میٹ میں پہنچانا پھر اکھنڈ بھارت کی بات کرنا پاکستان اور ہندوستان کو آپس میں ملانا اور پوری دنیا پر اسلام کے اس کیمپ اور اس قلعے کو ختم کر کے مازلہ مسلمانوں کو نیچا دکھانا تو یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس بہت بڑی گیم کو الٹا کر کے پوری دنیا کے سامنے واضح کرنے کی توفیق رب نے اس صدی کی عاشقوں کو عطا فرما دی ہے اب یہ کام بڑا ہوا لیکن چور تو چور ہے آج کچھ کہتے ہیں وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ واپس ہو گیا تم اب بھی تحریک چلاتے ہو اب بھی احتجاج کرتے ہو وہ ٹھیک جو ہو گیا تو میں پوچھتا ہوں اگر کوئی چور چوری کر کے بھاگ رہا ہو کروڑوں روپے اس نے لوٹے ہوئے ہوں اور مالک پیچھے پہنچ جائے اور وہ مسلوق کا مال برامند کر لیں تو کیا اس سے چور پارسہ بن جاتا کیا اس سے چور کا جلم ختم ہو جاتا کیا اس سے چور نے جو ستم کیا تھا اس کے داغ مٹ جاتے ہیں تو یہ تو بہادری سرکار کے غلاموں کی انہوں نے چور کو چوری برامند کر لی ہے لیکن چور تو چور ہے چور تو مجرے میں چور کو سزا دینا باقی ہے کیوں آج تو ہمیں پتہ چل گیا ہم بیدار ہو گئے ہو سکتا ہے آگے پتہ ہی نہ چلے اور اس کمینے کو سزا نہ ملی یہ تو پھر جوری کرے نبوت کے جو چور ہیں پتہ ہمیں بھی ہے وہ کون ہیں وہ نواز شریف ہے وہ شعباز شریف ہے وہ مریم نواز ہے وہ ان کے چند وزیر ہیں یہ باقیدہ سازش کے تحت سب کچھ ہوا مگر وہ چاہتے کہ زائد احمد کی استیفے کی پیچھے سب چھپا دی جائیں اور اسے بھی مجرم نہ بنایا جائے اور مسئلہ ختم کر دیا جائے تو ہم یہ سازش نہیں ہونے دیں گے راجہ زفر ریپورٹ جو کل ہائی کوٹ اسلام آباد نے بھی کہا دو دن کے اندر لاؤ ورنہ توہین عدالت کا کیس ہوگا کہ کیوں نہیں تم لارہ ہے تو ابھی تک مشرم بے نکاب ہی نہیں ہوئے سزا دینا تو بعد کی بات ہے لہٰذا جو چوری کرے تمہارے دکان کی تم جب تک وہ سامنے نہ آئے تمہیں چین نہ آئے تو جو چوری کرے ختم نبوت کے ایوان کی اور وہ پھر چھپا رہے تو یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے اس واسطے وہ عورت جو چھپ ہو گئے وہ عورت جو چھپ سات گئے وہ عورت تھے جنہوں نے اپنی ترجیحات اور بنا لی رب کعبہ کی قسم یہ ہمارے ایمان کا مطالبہ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت جب تک جسم میں جاں ہے ہمیں چھپ نہیں کرا سکتی اس اب اس میں دوسرا مسئلہ کتنا واضح ہے اس کے کفریات ختم نبوت سے اس کی بغاوت اور آئین پاکستان سے اس کی غداری اس میں عوام کو شک نہیں علماء کو کیسے ہو سکتا ہے ہم نے کھلی کے چہری میں مسئلہ پوچھا تھا پنجاب زملی کے سامنے تو لوگوں نے اپنی زبان سے مجھے مسئلہ بتا دیا اس قدر اس کمینے نے کاتھیانیوں کو سپورٹ کیا اور کہا کہ اگر یہ میں بات کروں تو مولوی میرے پیچھے لگ جائیں گے آپ آکے اپنے اس ملک اس پاکستان کے اندر یہ جو تمہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا ہے یہ ہوا تم پہ ظلم ہی ہے اس کا مفہوم یہ بن رہا تھا تم خود بات کرو میرے پیچھے تو لوگ لگ جائیں گے اتنی ان کے ساتھ ہمدردی کر رہا تھا جو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار ایک جملہ بولے اسے تین سال جیل میں بھیجو کہ اس نے قادیانی کیوں مسجد کیوں کہا اگر قادیانی بولے تو اتنا بڑا مجرم ہے تو مسلمان ہونے کا دعویدار بولے تو کتنا بڑا مجرم ہوگا ہمارے ملک میں ایک قادیانی نے شادی کارڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اس پہ کیس چلا تین سال جیل میں گیا کیوں کہ تو نے بسم اللہ مسلمان کی ہے تو نے کیوں لکھی تو بسم اللہ کا تیرا کیا تعلق ہے بسم اللہ کے ساتھ کیوں گیا جیل میں کہ تو نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو مرتب اور بسم اللہ لکھ یہ شو کر رہا ہے کہ تو مسلمان بسم اللہ لکھنے پر اسے تین سال باقاعدہ جیل کی سزا ہوئی تو ادھر یہ رانہ سنا اللہ ان کے کفریات جو وہ خود بولیں کیونکہ وہ ہے غدار ابھی یہ چند دن ہوئے تو میں پڑھ رہا تھا نبا وقت کے فرنٹ پر یہ دو تین دن اشتہار آتا رہا ہے پہلوان ریوڑی والوں کا فرنٹ پہ اشتہار پہلوان ریوڑی والوں کا شاید تم نے پڑا ہوگا چکوال والے جو پہلوان ریوڑی والے ہیں ان کا اشتہار تھا کہ یہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے پہلوان اور اگر کسی دوسرے نے استعمال کیا تو وہ اس کے لوگ پہلوان ریوڑی والے کے پہلوان ٹریڈ مارک کے تحفظ کے لیے اس کے ساتھ ہوگا ہے تو میں کہتا ہوں پہلوان کا ٹریڈ مارک چھوٹا ہے مسلمان کا بہت بڑا ہے یعنی ایک ریوڑی کی کمپنی کا جو ٹریڈ مارک ہے وہ دوسرے استعمال کرے تو جرب ہے ارے ٹریڈ مارک سے کروڑ ہر درجہ بلند ہے نبی علیہ السلام کا رشتہ تو وہ اگر مرتد کرے کوئی استعمال ہمارا نام مسلمان مسجد ازان ہمارے جملے ہمارے شاعر تو جس ملک میں لفظ پہلوان کی ریجسٹریشن پر پہرا دیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر لفظ مسلمان کی ریجسٹریشن جو رب نے عرصے کی ہوئی ہے کہ وہ ہے جو کہ اللہ کے رسول کو آخری نبی مانے اسے مسلمان کہو گے دوسرا نہیں ہو سکتا اور یہ ریجسٹریشن رک جائے اور پھر امریکہ شیطان پیچھے بہت شرارتیں کرے تو میں نے بار ہا پریس کانفرنسوں میں یہ بھی کہا کہ امریکہ کو ہمارے ملک آئین میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے وہ اپنا دیکھے تو پھر بھی ہم کادیانیوں پر ظلم نہیں کر رہے یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان کو اپنا لفظ استعمال نہ کرنے دے جو کہ امریکہ کا بھی یہ قانون ہے کہ جب ایک کمپنی کا ٹریڈ مارک اس نے منظور کروا لیا اگر دوسری کمپنی ٹریڈ مارک استعمال کرے گی تو مجرم ہوگی یہ امریکہ کا قانون ہے تو جب ٹریڈ مارک کے لحاظ سے امریکہ اپنے ملک میں اس قانون کو رائج کی ہوئے ہے تو ٹریڈ مارک چھوٹی سی شائع ہے نبی علیہ السلام کا کلمہ کروڑ درجہ اونچا ہے لہذا اس میں امریکہ کہہ کہ کادیانیوں کو بھی شامل کرو اور ہمیں تبلیغ کرے ایک آزادی ہے مذہب کی اور کادیانیوں کو بھی حصہ دو تو ہم یہ جملے امریکہ شیطان کے موں پہ ماریں گے اور اس پہ واضح کہیں گے کہ پاکستان امریکہ کی قانونی نہیں ہے یہ مدینہ منورہ کا ایک محلہ ہے کتنی بڑی جنگ جاری ہے اور اس جنگ میں ایک مرحلہ تیرہ فروری کا ہے تم سوچتے ہو کہ کہیں امریکہ کے مقابلے میں ووٹ دینے اگر موقع ملے تو میں موقع ملے امریکہ کو جوتا دکھانے کا تو میں ضرور جاؤں موقع نہیں مل رہا تو تیرہ فروری امریکہ کو جوتا دکھانے کا دن ہے چودہ فروری امریکہ شیطان کے مقابلے میں حق کی آواز بلند کرنے کا دن ہے اس کے چھلے اس کے گماشتے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لانگ مارچ کیے کتنے کتنے دن بیٹھے تو انتظار میں ہے کہ آہستہ آہستہ سو جائیں گے چھوڑ چھوڑ جائیں گے وہ یہ خبر نشر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو سناٹا چھا گیا دیکھو چپ کر گئے دیکھو اب آرام سے چارہ کٹنے لگ گئے پہلے بڑے بپرے ہوئے تھے اب سکون سے دکان پہ بیٹھ گئے ہیں دیکھو ختم نبوت کے متوالے برلاخر مشن سے مصروفیات یا کسی وجہ سے دور چلے گئے ہیں ہم نے تیرا فروری کو نے بتانا ہے کہ ہم بھولے نہیں ہیں ہمیں یاد ہے ختم نبوت کے غداروں سے حساب لینا ہمیں یاد ہے اس راستے امریکہ کو جوتا دکھانے کے لیے کیا کھیتوں کا چارہ کاٹنا ایک دن چھوڑ سکتے ہو بولو تو سہی دکان بند کر سکتے ہو دفتر سے چھٹی کر سکتے ہو تو پھر یہ سارا سہدی ایریہ جو ہے اس میں پھیر جاؤ منگل تک ہر ووٹ مانگنا ہے تم نے ختم نبوت کے لیے امریکہ کے خلاف برطانیہ کے خلاف یہود کے خلاف نصارہ کے خلاف کادیانیوں کے خلاف اور کادیانیوں کے یاروں اور ان کے حاشیہ برداروں کے خلاف تو اس کیا اس ووٹ کی کمپین میں نکلو گے کہتے جو دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور پہنچے بھی وہاں تمہارے لیے یعنی تیرہ فروری کو کہاں پہنچنا ہے سنٹرل جیل اچھرا اس کے بہر مجمع لگنا ہے کہ دنیا نے دیکھنا ہے کہ پندروی سدھی میں بھی عشق اتنا تازہ ہے کہ ان کو پیار اپنی دکان سے نہیں ان کو پیار نبی کی شان سے ہے کہ لوگ پکڑ پکڑ کے کوشش کرتے ہیں کسی کو گرفتار کرنے کے لیے یہ دیوانے جیل کے دروازے پیا بیٹھے ہیں اور بازو بلند کر کے کہتے ہیں ہم تھکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم جھکے نہیں ہیں ہم دمے نہیں ہیں ہم بچتے رہیں گے اس مشن کی میں تمہیں دعوت دینے کے لیے خصوصی طور پر ختم نبوت کی تقریریں ہمیں کتنے سال ہو گئے کرتے ہوئے لیکن جو اس کا پیغام اور فوراً عملاً عملاً اس کا جو مقصد ہے اس کے لیے نکلنا یہ بہت بڑے ثواب کا باعث ہے اور وہ موقع تمہارے سامنے ہے اور یہ ٹائم روزانہ نہیں بنتے اب تمہارا دل ہو نا کہ اگلے ہفتے میں اکیلا جاؤں جیل بھرو تحریک کے لیے تو جذبہ تو جذبہ ہے نیت تو نیت ہے لیکن جب پوری دنیا دیکھنے پر منتظر بیٹھی ہو کہ تین ہفتوں سے یہ اعلان کر رہے ہیں پتہ لگتا ہے کون کو ناتے ہے شیطان امریکہ تک کے کیمرے لگا کے کتنے ہزار آئے ہیں تو یہ روزانہ جیل بھرو کا سٹیج نہیں سجتا یہ کبھی کبھی سجتا ہے ہو سکتا صدی لگ جائیں اور پھر اللہ کا قرآن ہے حتی یوسف علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس وقت بہر رہنے سے ایمان پر حملے ہوتے ہوں اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ بندہ خود ہی جیل میں جانے کا اعلان کر لیں یہ سنت یوسفی ہے یہ قرآن میں ہے ابھی تین دن ہوئے مان سیرہ سے پندرہ دوست آگئے وہ کہہ رہے لگے کہ ہم جیل بھرو تحریک کے لیے آئے ہیں میں نے کہا وہ وقت تو گزر گیا چھے دن جو پنجاب سمبلی کے سامنے ٹکتیں بکتی بکتی رہیں اب تیرہ کو تم واپس جاؤ اگر جیل بھرو میں حصہ لینا تو پھیر آؤ روسانہ یہ سٹیج نہیں لگتا لہذا منحالہ اور قرب جوار کے مسلمانوں غنیمت جانو گر تو نہیں تھا شریک کے محفل اگر وہ دن گزر گیا اور تم تڑپے چودہ کو آج بھی ہے کوئی اعلان فون کر پوچھو تحریک لبی اقبال آج بھی کہیں جانا ہے وہ اگلا حملہ عمل ضرور دیں گے مگر ٹائم ایسی چیز ہے وقت کسی کا خوال آزی نہیں کرتا اقبال کہتا وقت کھری کھری کہتا ہے گر تو نہیں تھا شریک محفل قصور میرا ہے یا کے تیرا میرا طریقہ نہیں کہ رکھوں کسی کی خاطر میں شبانہ اقبال کہتا یہ وقت بادشاہوں کو بھی یوں ہی بولتا ہے صوفیوں کو بھی سب کو یہ ایک طرح کی آواز دیتا ہے لہٰذا تیرہ اگست تیرہ فروری کو کہاں پہنچنا ہے سنٹرل جیل ہشرا اسے کیمپ جیل کہو اسے ڈسٹرک جیل کہو اسے سنٹرل جیل کہو جانا ہشرے ہے جیل کے باہر اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے اس جیل کی میز بانی کیا شرف مجھے پہلے بھی بیسر آیا اس جیل میں بند ہونے کا اور وہ کسی چوری کی وجہ سے نہیں اس وقت پرویز مشرف تھا اس نے اعلان کیا تھا 295 سی میں تبدیلی کا اس کے حکومت کے خلاف ابھی کوئی نکلتا نہیں تھا پہلا جلوس پرویز مشرف کے خلاف اللہ پنجاب یونیورسٹی کے سامنے لاتھی چارج ہوا آنسو گیس اس کے بعد ہمیں گرفتار کیا گیا پھر اچھرا تھانا اس کے بعد لوئر مال اور پھر ہمیں اس جیل میں پہنچایا گیا اس واسطے ہماری واقفیت اس سے پرانی ہے اور یہ سعادت ہے میں جب اس سے نکل کے بہر کچھ ریپورٹ پہ آئے تو میں بھی گیا تو مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے مبارک ہو سنت یوسفی کی بھی ادائیگی ہو گئی ہے یہ سعادتوں کا سفر ہے اور ہم اور مجھ جیسا گناہ گار اور حکیر بندہ ہمیں کیا خبر کے مقام ولایت کیا ہوتا ہے لیکن میں نے اس وقت تقریر میں کہا تھا کہ پرویز مشرف تو ہے کرسی پہ اور ہم صف نشی ہیں یاد رکھو ایک وقت آئے گا تم موں چھپاتے پھر رہے ہوگے ہم چہرہ دکھاتے پھر رہے ہوگے وہ وقت آیا پرویز مشرف کہا گیا اقتدار سہل روان کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی لیکن عاشق تو آج بھی مجمع لگا کے بیٹھے ہیں اور عاشق آج بھی بیٹھے ہیں اس واسطے جو اس وقت ہیں کرسیوں پہ دیر تھوڑی ہے ان کی تو نسلیں بھی بدبودہ ہو جائیں گی اور ہو چکی ہے اس واسطے تیرہ فروری کے اعلان کہ ایک جہت میرے سامنے اور بھی ہے اب ہی رستے میں مختلف اخبارات کے ایڈیٹروں نے صحافیوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ایک نیا ظلم ہو گیا ہے میں کہہ رہا تھا نا کہ اسلام دشمن قوتیں دیکھ رہی ہیں کہ پہلا برداشت کر گئے ہیں ہم نیا کریں تو ہمیں ان کی غلط فہمی نکال نہیں قانون نامو سے رسالت اس پر تازہ حملہ کر دیا گیا سینٹ کی کمیٹی برا انسانی حقوق اس میں 295 سی جو قانون نامو سے رسالت ہے اس میں تبدیلی کا بل داخل کر دیا گیا اور اس پر بقاعدہ آگے اجلاس جاری ہو گئے تبدیلی نام رکھا جا رہا ہے اس کے اندر بڑے اپنے انداز بنا کر کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو اس طرح کی صورتحال خذکر کر کے لیکن دو بڑی تبدیلیاں کرنے کا بل پیش کیا گیا ہے اس کمیٹی میں ایک یہ اگر کوئی توہین رسالت کرے تو پاکستان کے آئین میں جو سزا ہے موت کی اس کو تبدیل کر کی عمر قید بنائی جائے ایک یہ تبدیلی اور دوسری تبدیلی کہ اگر توہین رسالت کرنے والا یہ لفظ کہہ دے کہ مجھے شرمندگی ہے مجھ سے ہو گئی مجھے معاف کر دیا جائے تو یہ تبدیلی لکھی گئی کہ اسے معاف کر دینا چاہیے اسے جیل میں بھی نہیں بھیجنا چاہیے آشکان رسول صلی اللہ حریقہ سلم آج کے تاجدار ختم نبوت سیمینار میں میں اس میڈیا کی وساطت سے جو پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے تمہیں گواہ بنا کر فرشتوں کو گواہ بنا کر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر سینٹ نے 295 سی میں یہ دونوں تبدیلی کرنے کا ارادہ کیا تو ہم اللہوں سے لانگ مارچ کرتے ہوئے سینٹ کے ایوان کا محاصرہ کریں گے انشاءاللہ ان کو یہ تبدیلی کرنے بولو تو صحیح تبدیلی کرنے تبدیلی کرنے تبدیلی کرنے 295 سی کے خلاف مندہ سوچنے والے امریکی گٹنوں کے کیڑوں یاد رکھو پاکستان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے لہذا 295 سی کو بدلنے والے بدل جائیں گے مگر 295 سی کبھی بھی نہیں بدلے گا کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی لہذا اب ہمارا جو تیرہ کا احتجاج ہے اس میں پہلے مطالبات کے ساتھ یہ مطالبہ بھی شامل ہے کہ 295 سی کے خلاف جو چھوپے چھوپے انداز میں آخر تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں اگر چھوڑوں کو شیطان نے برگلایا ہے تو مدینہ منورہ سے ڈیوٹی ہماری بھی لگی ہے کہ دیکھنا کہاں کہاں کو چھوڑی کرتا ہے تو اس وقت سے 295 سی کے مسئلے پر ختم نبوت والا مسئلہ ابھی احتجاعت جاری ہے اور 295 سی کے خلاف یہ بل جو انسانی حقوق قویٹی کے اندر سینٹ میں پیش ہوا ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور جس خاتون وزیر نے رکن نے یہ پیش کیا اور جن حلکار نے آگے اس کے لیے لابنگ کی ہم کہتے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں اپنے ایمان کی خیر منائیں اور سینٹ میں بیٹھنے والے سارے ارکان یاد رکھیں ان کی قبر میں ٹرمپ نے نہیں آنا ان کی قبر میں تاجدار مدینہ نے آنا ہے اس راستے وہ یہ پہلے سوچ لیں اس کے حق میں ووٹ دینے سے پہلے اور قانون بدلنے سے پہلے اور یہ دیکھ لیں کہ عاشقان رسول کے تیور کیا ہیں ہم تھکے نہیں ہم بکے نہیں ہم رکے نہیں ہے تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے 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 اس واسطے تیرہ فروری کو کافلہ در کافلہ جس کے بعد ٹریکٹر ٹرالی ہے وہ لوگوں سے لوڈ کرے ٹرک ہے کار ہے رکشہ ہے موٹر سیکل ہے یا بسوں کا احتمام کر کے اتنا بڑا امتحان ہے وہ ختم نبوت والا احتجاج ابھی باقی اور یہ ٹو نائنٹی فائیو سی اس پر حملہ ہو گیا اب روکنا ہے تو یہ عاشقہ رسول اللہ سلام نے روکنا ہے اور آخری سانس تک آئی ہے آخری سانس تک آخری سانس تک اس واسطے اس عظیم مشن کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور ساتھ اس کا ہمیں ایک مستقل حل لکال نہ ہے وہ کیا ہے کہ ایوان میں جہاں خرکار بیٹے ہیں غدار بیٹے ہیں شرابی بیٹے ہیں بدکار بیٹے ہیں وہاں ہم نے دین کے علم بردار پہنچانے ہیں اور وہ کس ذریعے سے پہنچیں گے ووٹ کے ذریعے سے خود کچھ دماغوں کے ذریعے سے نہیں ہمارا راستہ ووٹ کا راستہ ہے کیوں جس ملک میں ہم بیٹے ہیں اگر ووٹ سے بن سکتا ہے تو بچ بھی زکتا ہے ووٹ سے ہی بنا تھا ہم نے ووٹ سے بچانا ہے اس مقصد کے لیے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ نے ووٹ کے ذریعے سے ختم نبوت کے محافظ پارلیمنٹ میں بھیجنے ہیں ووٹ سے دوسرے کام لینا چھوڑ دیں نالی والا کھالی والا سڑک والا ووٹ نالی کے لیے نہیں دین کی رکھوالی کے لیے ہے اور ووٹ تھانے سے چھڑانے کے لیے نہیں جنت لے جانے کے لیے ہے اس واسطے اس بڑے مشن کے لیے اب ووٹ ختم نبوت کو دینا ہے ووٹ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے اور ان لوگوں کا حساب بھی کرنا ہے جب ووٹ لینے آئے تو ان سے پوچھنا ہے کہ اپنے بھائی جو تمہارے قادیانی ہیں جن کو کہا تھا بھائی بین ہے پھر ان سے جا کے لو جب ووٹ لینے آئے تو انہیں کہو بھگوان سے لو ہم تو رحمان والے ہیں تم نے بھگوان کی بات کی تھی جب ووٹ لینے آئے تو انہیں کہو ہم تو ممتاز قادری کے سپورٹر ہیں اور تم قاتل ہو ممتاز قادری کے کمینو کس مو سے ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئے ہو اب ووٹ ہے کس کا سارے بولو اب ووٹ ہے کس کا اب ووٹ ہے کس کا اب ووٹ ہے کس کا ہم بدلہ لیں گے ہم بدلہ لیں گے ہم بدلہ لیں گے یہ بدلہ ووٹ کی صورت میں یہ بدلہ یہ بدلہ یہ بدلہ ہم بدلہ لیں گے ہم بدلہ لیں گے اب دور ہے کس کا اب راج ہے کس کا اب راج ہے کس کا اب راج ہے کس کا چھایا 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 بھاگ درم بی چایا جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے گر جا گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ باری ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آرہی ہے حضرت صوفی محمد عبد الرحمان صاحب میری ان سے جو ابتدائی ملاقاتیں ہوئیں وہ جمعیت علماء پاکستان یعنی پاکستان میں جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاز کی ازان دینے والی تنظیم تھی اس میں باقاعدہ ایک مجاہدانہ کردار ادا کرتے رہے اب یہ آواز نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسل نو کے اندر آپ لوگوں نے پہنچانی ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سننی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آرہی ہے ملاد مناتے وقت ہم سننی ہوتے ہیں میراج مناتے وقت بھی سننی ہوتے ہیں گیاروی پکاتے وقت بھی سننی ہوتے ہیں لیکن ووٹ دینے کے وقت بتانی کیا ہوتا ووٹ دیتے وقت بھی سننی بن کے ووٹ دو سننی بن کے ووٹ سننی ہو ووٹ دیتے وقت بھی پوچھو میں نے اسے ووٹ دینا ہے جس نے ایوان میں میرے مسلک کی ترجمہ نہیں کرنی ہے اب دیکھو یہ اسمیلی جو ہے اس کے ہوتے ہوئے ممتاز حسین قادری کو پھندے پہ چڑھایا گیا کوئی ایک جملہ بھی کسی نے ان کے حق میں بولا ممتاز قادری کے حق میں حالانکہ بڑے بڑے پیر تھے پیروں کے بیٹے تھے اور پھر بڑے بڑے نواب اور چودری تم جن کے بارے میں کہتے ہیں فلان جو ہے ایم انی صاحب تو مہانہ گیاروی بھی کرواتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ایسے لوگوں کا میں کہتا ہوں ہمارا ایک بھی نہیں تھا اگر ہوتا دو جملے تو ممتاز قادری کے حق میں بولتا وہ تو جن کی ٹکٹ پہ گئے تھے ان کے تیور دیکھتے رہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں اردر نمو سے رسالت کا ہیرو پندے پہ چڑھ گیا ہمیں وہ چاہیے جو کسی کی بساکھیوں پہ نہ جائے سنی پاور پہ جائے سنی ووٹ پہ جائے سنی تشخص پہ جائے اعلانیاں آل سنت بن کے رہے اور سنی حیثیت سے اسمبلی میں داخل ہوں اور اسمبلی کے فلور پر بیٹھ کر نمرودوں کا یزیتوں کا فیرونوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرے پھر تمہارے دل کی آواز کی نمائنگی وہاں پہ ہوگی ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آ رہی ہے مت ڈرنا ان بدخواہوں سے مت ڈرنا ان تنگ رہوں سے جب ساتھ ہیں تیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے آج کیوں کہے کہ اس کے ساتھ تو فلان ہے اس کے پیچھے فلان کا ہاتھ ہے وہ بڑا مضبوط طاقتور امیدوار ہے اور جن کے پیچھے سرکار کا ہاتھ ہو انہیں پھر اور کسی سہرے کی کیا ضرورت ہے جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہو وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے غداری ہے انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے انگریز کے سب نوکر چاکر کچھ نہیں سب انگریز کے سب نوکر چاکر کول نواز شریف شاباز شریف سرداری بلاول عمران خان شجاہ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی ممتاز سے جس کی ممتاز سے جس کی اب ووٹ ہے کس کا اب ووٹ ہے کس کا اب دور ہے کس کا اب راج ہے کس کا ہم بدلہ لیں گے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق کون زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے وآخر دعویہ الحمدللہ رب العالمین